ذکر اذکار کا کیا حال ہے؟ چل رہے ہیں؟ تھوڑے یا زیادہ سبحان اللہ و ابی حمدی ہی پڑھنے کا کیا عجر ہے؟ آپ بتائیے سونے کا پہاڑ خرچ کرنے سے بھی زیادہ بڑا عجر ہے اس شخص کے لیے جو سبحان اللہ و ابی حمدی ہی پڑھے خاص طور پر کب زیادہ پڑھنا؟ جب انسان خوف کھائے کس چیز سے؟ رات کے اندھیرے سے اور دشمن سے مال فرچ کرنے سے پڑھئے کم از کم تین دفعہ سبحان اللہ و ابی حمدی ہی سبحان اللہ و ابی حمدی ہی اللہم انی اثر اک علم نافعن بھی پڑھئے تین دفعہ پڑھئے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ و اکبر بھی تین دفعہ پڑھئے دروشی پڑھئے کیونکہ جمعہ کا دن دروشی پڑھنے کا دن ہے کل ہم نے استغفار کے بارے میں پڑھا تھا کہ یہ مہینہ گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے اور اس میں ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے اس مہینے کی بات پوری طرح بخشش حاصل کر چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں یا عبادی انکم تختئون باللیل والنہار و انا اغفر الذنوب جمعا فستغفرونی اغفر لکم اے میرے بندوں تم دن رات خطائیں کرتے رہتے ہو اور میں تمام گناہ بخش دیتا ہوں لہٰذا تم مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا بخشش کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے کہ انسان اپنی ندامت کا اظہار کرے اپنے گناہ پر شرمندگی تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ اکیلے میں آج بیٹھ کر صرف آج ہی نہیں پورا مہینہ اگر یہ عمل کریں تو بہت مفید ہوگا اکیلے میں بیٹھ کر اپنے کسی ایسے گناہ کا ذکر کریں اللہ تعالی کے سامنے جو صرف آپ کو پتا ہے اللہ نے دنیا میں وہ آپ کا گناہ چھپایا ہوا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے اپنی کمزوری کا اعتراف کریں شرمندگی اور ندامت کا اظہار کریں اور پھر رو کر اللہ تعالی سے معافی مانگیں کیونکہ فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُو بَإِلَّا أَنْتَ اللہ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں جو گناہوں کو معاف کر سکے تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ندامت اختیار کریں شرمندہ ہوں اپنی غلطیوں کو مانیں اور جب ایک انسان غلطی مان لیتا ہے تو پھر اتَّائِبُ مِنَ الزَمْبِ کَمَلَّا ذَمْبَ لَهُ انسان اتنا صاف ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں کَمَلَّا ذَمْبَ لَهُ اسی طرح توبہ کے لیے اگر کوئی کبیرہ گناہ سرزد ہو چکا ہے زندگی میں پاسٹ میں جو آپ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے بار بار آپ کو پریشانی ہوتی ہے تو اس کے بارے میں کیا کرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے پھر وہ اچھی طرح وضو کریں پھر کھڑا ہو اور دو رکعت نماز ادا کریں پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور پرحیزگار وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جائے انسان ہے نا غلطیاں ہو جاتی ہیں اور بعض اکاتہ ہم ریالائز بھی نہیں کرتے کوئی غلطی ہو چکی ہے یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں دیر نہیں لگاتے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اللہ کی سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو اور کون ہے کوئی بھی تو نہیں ساری دنیا بھی اگر ہمیں پاک باز پاک دامن قرار دے دے اور یہ کہہ کہ آپ تو بہت ہی نیک لوگ ہیں اور سرٹیفیکیٹ جاری کر دے اور آوارڈس پر دے دے ہمیں کہ ہم نیک ہیں لیکن ہم نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمیں اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے نجات کا پروانہ نہ مل جائے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ ہم خاص طور پر اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور نماز جو کہ برائیوں کو مٹا دیتی ہے تو توبہ کے نوافل کا احتمام کریں یعنی جب بھی دل میں پریشانی آئے کسی گناہ کی تو اس کے علاج کے لئے نفل پڑیں اور پھر وہ دانستہ اپنے کیے پر اسرار نہیں کرتے یعنی جو غلطی ان کی سے ہو گئی اسے بار بار دہراتے نہیں اس استغفار کا فائدہ کیا ہوگا انسان اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا آپ بڑی بڑی پریشانیوں سے تکلیفوں سے بیماریوں سے حادثات سے محفوظ رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد آمن من عذاب اللہ مستغفر اللہ بندہ جب تک اللہ سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے یہ ذکران مجید میں بھی آتا نا کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہے ہیں تو آپ کے اندر کسی بھی قسم کا اگر کوئی خوف ہے بعض وقت کچھ لوگوں کو فوبیہ زورتے ہیں یہ چھت نہ مجھ پہ گر پڑے یا بلندی پہ جانے کا خوف ہوتا ہے یا اپنی جان مال اولاد کے بارے میں کوئی بھی خوف ہوتا ہے کسی بھی قسم کا کوئی خوف آپ کو جب ستاتا ہے اپنے مستقبل کا بڑھاپے کا آخرت کا تو ان سب سے بھی لجات پانے کا ذریعہ یہی ہے استغفار کیونکہ بندہ اللہ کی عذاب سے امن میں ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عذاب نہیں دے گا جب تک کہ وہ استغفار کرتا رہتا ہے انسان کے گناہ خواہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جائیں لیکن اگر وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جیسے کسی کو معاف کر کے بھی معاف نہیں کرتے بار بار وہی غلطی دوسرے کی دھوراتے رہتے ہیں یا اپنے آپ کو رولاتے رہتے ہیں یا اس پر تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اتنی بستت والا ہے علم والا ہے حلم والا ہے کہ اس کو کسی بھی ایسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کس کا کتنا بڑا قصور معاف کر دے اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی اس کے لئے کچھ مشکل نہیں نہ اس کے اندر بخل ہے اور نہ کسی قسم کا کوئی حسد ہے وہ خوشی سے معاف کرتا ہے بس شرط یہ ہے کہ ہم معافی مانگنے والے ہوں اور ہر انسان خطاکار ہے اور بہترین خطاکار وہ ہیں جو بہترین اور بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں التوابون ہیں اور پھر یہ بھی خوش خبری ہے کہ آپ کے گناہ نیکیوں میں بدل جائیں گے یعنی جو غلطیاں کو تاہیاں کمیاں ہو گئیں وہ الٹا نیکی میں بدل جائیں گی اور خصوصا جب انسان اس تغفار کرتا ہے اور جیسے کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے اسی طرح اپنے بک اپ ڈیڑ کے بارے میں کبھی کبھی ہمیں ضرور فکر لگتی ہے کہ پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا کس درجہ کا سامنے آئے گا اور اسے دیکھ کر ہماری کیفیت کیا ہوگی ہم پتہ نہیں شرمندگی ہوگی ہم اسے فیس کر سکیں گے یا نہیں تو جو شخص چاہتا ہے کہ اپنا صحیفہ دیکھ کر خوش ہو جائے اسے چاہیے کہ استغفار کی کسرت کر دے کیونکہ اس میں سے وہ سارے انوانٹیڈ چیزیں رب ہو جائیں گی ایریز ہو جائیں گی صاف ہو جائیں گی لیسے بچے کام کرتے ہیں نہ ہنبر کرتے ہیں اور بڑے کانشیسلی کرتے ہیں پھر اگر کوئی ایکسٹر ڈاٹ بھی لگ جائے تو فوراں ربر لے کے اس کو مٹانے لگتے ہیں یا وائٹنر لے کے اس کو کہ یہ نظر نہ آئے تو اسی طرح ہم بھی ہر روز اپنا ہنبر کر رہے ہیں آخرت کے لیے اور کچھ نہ کچھ دھبا اس میں لگائی بیٹھتے ہیں نہ چاہتے ہوئے بھی کہیں نہ کہیں کچھ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے کہ ہم ساتھ یہ استغفار کا وائٹنر بھیر دیں اور اتنا خوبصورت ریجسٹر ہو کہ دیکھ کے دل خوش ہو جائے جسے ایک ٹیچر بچے کا کام دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے کہ ایکسلنٹ بہت بہترین ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا عمل دیکھیں اور خود ہم اس کو دیکھیں تو ہم خوش ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو خوش خبری بھی دی ہے توبا لمن وجد فی صحیفتی ہی استغفارا کثیرا اور اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے اپنی زبان میں بھی استغفر اللہ کہیں اللہ سے معافی مانگے اور مختلف جو استغفار کی دعائیں ہیں ان کو پڑھیں انشاءاللہ ایک نیا کارڈ بھی بن رہا ہے جس میں سارے استغفار قرآن مجید سے اور مسنون جتنی بھی دعائیں استغفار کہ ان سب کو جمع کریں تاکہ کوئی قصر نہ چھوڑیں اللہ سبحانہ وتعالی سے معافی مانگنے کی ہر طریقے سے کیونکہ بعض وقت ہوتا ہے نا ایک انداز میں بات کرنا اللہ تعالی کو پسند آتا اور بعض وقت ایک اور انداز میں زیادہ افیکٹیو ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کون سا طریقہ اللہ کو زیادہ پیارہ ہو تو ہم سارے طریقے اختیار کر لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے اور عام طور پر جو کسرت سے آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں وَاستغفرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُومُ وَأْتُوبُ إِلَيْهِ اس کا اتنا زیادہ عجر بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی مدان جنگ سے بھاگا اور یہ کبیرہ گناہ ہے مدان جنگ سے بھاگنا تو اس کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے جو شخص یہ پڑھتا ہے اَسْتَغفرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّهُ وَالْحَيُّ الْقَيُومُ وَأْتُوبُ إِلَيْهِ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اس بات کی بھی توقع رکھنی چاہیے کہ میرے اس استغفار سے میرا رب خوش ہو رہا ہے کیونکہ وہ اونٹنی والی جو حدیث آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتا ہے جس کو سہرہ میں کھوئی اونٹنی مل جاتی ہے تو جب ہم استغفار کرتے ہیں تو یہ کوئی معمولی فیل نہیں ہے اللہ سبحانو تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں اور پھر آئندہ کے لئے گناہوں سے ڈرتے بھی رہنا چاہیے یہ نہیں کہ انسان دلیر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو پھر میں اور دی بھر کے گناہ کرلوں نہیں مومن جو ہے وہ گناہ کو اپنے اوپر پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے جیسے کوئی پہاڑ گر گیا اس پر اتنا پریشان ہوتا ہے وہ اتنا تکلیف اٹھاتا ہے گناہ کر کے اور منافق جو ہوتا ہے یا فاجر وہ ایسے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی اور اس کو ہاتھ کے اشارے سے اڑا دے یعنی اسے معمولی سی چیز ہے اپسو پہ شام سید الاستغفار بھی انسان پڑھتا رہے اور ہر مجلس کے اختتام پر ساتھ مو سے نکل جائے جو اللہ تعالیٰ کو پساننا ہے اور بول چوک تو لازم ہے ہو ہی جاتی ہے نہ کرتے ہوئے بھی ہو جاتی تو ایسی ساری چیزوں اور کمیوں کو تاہیوں کا جو طریقہ ہے وہ پھر استغفار میں ہی ہے اور وہ کیا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک واتوب بولے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم